نحمده و نصلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی عشاء کا وقت شفق غائب ہونے سے لے کر نصف رات تک صحابہ رضی اللہ عنہم عشاء کی نماز شفق غائب ہونے کے بعد رات کی پہلی تہائی تک پڑھ لیتے تھے یعنی دس بجے تک پانچ بجے اگر سورج گروب ہو تو پہلی تہائی کب ہو جائے گی دس بجے تک دوسری پھر دو بجے تک اور عشاء کی نماز کا وقت رات کے پہلے نصف تک ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اول وقت جہنہ قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے وہ کہتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں عشاء کی نماز کب پڑھوں آپ نے فرمایا نماز عشاء اس وقت ادا کر جب رات پوری وادی کے پیٹ کو بھر دے یعنی جب پوری وادی پر اندھیرہ چھا جائے آخری وقت اور جب تم عشاء پڑھو تو آدھی رات ہونے تک اس کا وقت ہے فَإِذَا سَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَىٰ نِصْفِ اللَّيْلِ اب صحیح مسلم کے روایت میں اس روایت میں جس میں حدیث کا نمبر 1419 ہے نصف اللیل الاوسط آتا ہے اور دوسری میں إِلَىٰ نِصْفِ اللَّيْلِ آتا ہے عشاء کو کبھی جلدی پڑھنا اور کبھی مؤخر کر کے پڑھنا محمد ابن عمر بن حسن بن علی بن نبی طالب کہتے ہیں کہ ہم نے جابر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازوں کے اوقات پوچھے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر سورج ڈھل جانے پر پڑھتے تھے کب پڑھتے تھے زہر؟ سورج ڈھل جانے پر اور اثر اس وقت ادا کرتے تھے جبکہ سورج زندہ ہوتا تھا یعنی اس میں چمک اور تپش باقی ہوتی تھی اور مغرب اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہو جاتا تھا اور عشاء میں جب لوگ پہلے جمع ہو جاتے تو جلدی کرتے اور جب کم ہوتے تو تاخیر کر لیتے عشاء میں جب لوگ پہلے جمع ہوتے تو جلدی پڑھ لیتے اور جب کم ہوتے تو ذرا انتظار کر لیتے عشاء میں تاخیر پسندیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ عشاء کو دیر سے پڑھا کرتے تھے سنان نسائی کی روایتیں ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشکت میں ڈال دوں گا تو میں انہیں عشاء کی نماز مؤخر کرنے کا حکم دیتا کہ دیر سے پڑھ لیں انس بن مالک سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں ایک مرتبہ نصف رات تک تاخیر فرمائی پھر اسے ادا کیا اور فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے لیکن تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے ہو نماز ہی میں رہے ہو یعنی اتنا عجر ملا ہے تمہیں لیکن ایک مرتبہ پڑھائی بار بار ایسا نہیں تھا کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ لوگوں پر یہ مشکل ہے جو کام پر جاتے ہیں انہیں صبح اٹنا ہوتا ہے پنین نہیں پوری ہوتی ابو موسیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں اور میرے وہ ساتھی جو میرے ساتھ کشتی میں آئے تھے کسی دوسرے علاقے سے وادی بطھان میں پڑھاؤ کیے ہوئے تھے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے یہ مدینہ سے باہر تھے چنانچہ ہر رات عشاء کی نماز کے لیے ان میں سے چند آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باری باری حاضر ہوتے ایک دن میں اور میرے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ اس دن اپنے کسی کام میں مصروف تھے اور آپ نے نماز عشاء میں اس قدر تاخیر فرمائی کے آدھی رات ہو گئی آخر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور انہیں نماز پڑھائی اپنی نماز سے فراغت کے بعد آپ نے ان کے لئے فرمایا جو موجود تھے ذرا ٹھہرو خوش ہو جاؤ کیونکہ تم پر اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اس وقت تمہارے علاوہ لوگوں میں سے اور کوئی نماز نہیں پڑھ رہا یا فرمایا اس وقت تمہارے سوا کسی نے یہ نماز نہیں پڑھی معلوم نہیں آپ نے ان دو باتوں میں سے کونسی فرمائی ابو موسیٰ اشری کہتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور واپس لوٹ آئے کیونکہ اس میں ان صحابہ کی خصوصیت تھی نماز کو نصف رات سے آگے نہیں لے جانا معاخر نہیں کرنا اگر عشاء کی نماز وقت سے لیٹ ہو جائے تو یہ حرام ہے اور کسی کے لئے جائز نہیں کہ وہ عشاء کی نماز یا اس کے علاوہ کوئی اور نماز لیٹ کرے پس اگر وہ بغیر کسی عذر کے لیٹ کرتا ہے تو اس کی وہ نماز باطل اور غیر مقبول ہے اگر بغیر کسی وجہ کے لیٹ کر رہا ہے اگرچہ وہ اس نماز کو ایک ہزار دفعی کیوں نہ پڑے اور جہاں تک یہ بات ہے کہ نماز عشاء کو اس کے آخری وقت تک لیٹ کر کے پڑھنا افضل ہے تو اس کو اقتہائی سے نصف رات تک لیٹ کیا جاتا ہے یہ عشاء کی نماز کا افضل وقت ہے اس کو نصف سے لیٹ کرنا حرام ہے کیونکہ عشاء کی نماز کا آخری وقت آدھی رات تک ہے بس بعض لوگ کیا کرتے ہیں تحجد کے وقت عشاء کے پرس بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو فجر تک وقت ہے فجر تک نہیں ہے کب تک ہے آدھی رات تک عشاء سے پہلے سونے اور بعد میں باتیں کرنے کی ممانت ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے تھے شفق غائب ہونے کی جو باتیں شفق احمر یا شفق قبیت اسود کو ہی دیکھیں گے کہ جب ڈیلے ہو جائے یعنی وہ وقت جب شروع ہوتا ہے جب ہر چیز یہاں ہو جاتی ہے آتما ڈاک نس آگئی کچھ بھی شفق کا باقی نہیں رہا اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ گرمیوں میں کیا ہوتا ہے روشنی جا کے نہیں دیتی دھیرہ ہوتا ہی نہیں کیونکہ عشاء کی نماز ہے دھیرے کی نماز ہے تو اب اس میں مجبوری ہے کچھ جگہوں پر تو اس سے بھی زیادہ روشنی رہتی ہے اور آگے نہ عورت کی طرف چلے جائے تو تو وہ تو پھر ایکسپشنل صورت ہے ادر وائز جو حکم ہے عام طور پر جیسے سعودی عرب کے اندر یا میڈل ایسٹ کے اندر تو اندھیرے کا ہی ہو کیا جائے گا اگر ساری چیزیں فرض کے درجے میں ہوتی مثلا نماز ہے تو نماز میں فرض تو مختصر سے ہی ہیں لیکن سنتیں ہیں پھر نفل ہیں پھر اور چیزیں اگر ساری چیزیں جس طرح ہم نے سترہ رکعتیں فرض کی ہوئی ہیں عشاء کی نماز میں تو نتیجہ کیا نکلا ہمارے ہاں اکثریت نماز ہی نہیں پڑتی خصوصاً عشاء کی نہیں پڑتی لیکن جن ملکوں میں اتنا شعور ہے کہ یہ سترہ کی سترہ فرض نہیں وہاں لوگ پڑھ لیتے ہیں خواہ فرض پڑھ کے کیوں نہ اٹھ جائیں یعنی وہ بھی پسندیدہ نہیں کہ صرف فرض پڑھیں لیکن کم از کم فرض تو پڑھتے ہیں ہمارے ہاں جن لوگوں نے سنت کو سنت سے بھی بڑھ کے نوافل اور غیر موقدہ کو بھی موقدہ بنا کے اور فرض کے درجے میں لاکے لوگوں کے اوپر مسلط کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ جو آپ آج کل دیکھ سکتے ہیں کہ ایون رمضان میں بھی لوگوں کو توفیق بعض وقت نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی کہ وہ گھبراہ اٹھتے ہیں کہ اتنی لمبی کون پڑھیں تو حقیقت یہ ہے کہ جب آپ نوافل اور سنتوں کو وہ فرض کے درجے میں مستقل طور پر لے آتے ہیں یعنی وقتی طور پر کسی ڈسپلن یا کسی اس کے لیے تو اور بات ہے لیکن مستقل طور پر لے آتے ہیں تو لوگوں کے حق میں جرم کرتے ہیں ان کو گناہگار کرتے ہیں اور اگر ریاکشن زیادہ ہو تو وہ فرض بھی چھوڑ جائیں گے اور ایسی سختی اسی لیے وہ میں بار بار ایک جملہ دوراتی ہوں کہ ہمیں حرام کو حلال کرنے کا جس طرح اختیار نہیں اسی طرح حلال کو بھی حرام نہیں کرنا چاہیے اور جو چیزیں ہمیں رخصت دی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح یہ بات پسند ہے کہ اس کی پابندیوں کو قبول کیا جائے اسی طرح یہ بات بھی پسند ہے کہ اس کی رخصتوں کو بھی قبول کیا جائے اس سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں یہ مومن پر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہوتا ہے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی دیوی رخصت کو استعمال نہیں کرتا تو اس کے اوپر اہد پہاڑ جتنا گناہ ہے یعنی بہت بڑا گناہ ہے کیوں کیا ہے رخصت یہ تو نہیں لی کیا فرق پڑتا ہے ہاں جب آپ اس کو نبھا نہیں سکیں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا آپ فرض سے بھی جائیں گے اور جب فرض قضا کریں گے تو آپ کی اوپر لازم پھر گناہ لدے گا اس لیے دین کے معاملے میں اس فرق کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے سبحانک اللہ و بحمدکا الشدو